اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ہمیں کھٹھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے جوئی مال میں آجم بنائیں گے جی آشریف اور بینگن یہ دونوں میس کر کے بنائیں گے بہت بردست اور پیسٹی بنیں گے اچھا جی یہ میرے پاس ایک کلو ہے جی آشریف اور یہ آدھا کلو کے میرے پاس بینگن اور یہ آدھا کلو ہے میرے پاس یہ چکن اور یہ ہے چار تماثر اور یہ ہے تین تیبل سون امبرگ لسن کے اور یہ چار پہنچ کلاز اور یہ میرے پاس دور ایک گلاس اور یہ میرے پاس دو تیس چونہیں چلوک میچ ایک تیس چونہیں سوکھا دمیان ایک تیس چونہیں کالی میچ ایک تیس چونہیں نمک اور ایک تیس چونہیں حزی اور اب ہم تکٹیں ہے صدق یہ میں میں quarant Learning اس میں دیٹا اور یہ جمع ہوگیا ہے اب ہم اس میں دالیں یہ کیاлось دو جاکپٹ پھنے والا یہ سالن ہے پریشر میں بہت جلزی بن جاتا ہے اور بنتا بھی بہت زیادہ تیسٹی ہے اگر اسے مٹن یا بیو میں پکائیں تو اور بھی زیادہ مزہدہ بنتا ہے میرے پاس اب چکن ہی تھا تو میں چکن ہی ڈالنے لگی ہوں پیاس پیاس کو ہم نے سوفٹ کر لیا ہے اب ہم دالیں گے جی اس میں لسند رکھ اور اسے تقریباً تین چار منٹس کا مسکی کریں گے بنائی اچھی طرح لسند رکھ کی بنائی ہو گیا جی اب ہم ڈال لیں گے اس میں ٹماتر اور پاہ ڈالنے گے تھوڑا سا پانی اور ساف ہی ہم ڈال لیں گے سارے مصالے اچھا جی اب ہم ڈال لیں گے سارے مصالے اور اس کی تین چار منٹ کریں گے بنائی اور چکن بنائی گے اس میں اور چکن کی بنائی کر کے ہمیں چکن نکال لیں گے اور پھر ہم ڈال لیں گے کیا شریف اور بینگن اچھا جی پانچ منٹ ہو گیا ہے یہ چکن مارا بن گیا اچھی طرح اب اس میں ڈال لیں گے دودھ اگر آپ کے پاس دودھ نہیں تو آپ سارا پانی بھی ڈال سکتی ہیں سارا دودھ بھی ڈال سکتی ہیں اور یہ میں نے تقریباً دو ڈائی گلاس میں نے ڈال دیئے اور اب میں چکن کی بنائی گے نکال لوں گی اگر آپ نے بیو پکانا ہے تو آپ نے 20 منٹ پیٹ لگانی ہے اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے اگر آپ نے مٹن پکانا ہے تو اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے یہ چکن ہے اس لئے میں نکال رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ گل جائے گا تو اس کا ٹیسٹ نہیں رہ جائے گا پھر اچھا جی گیا اچھا میں نے ڈال دیا اب میں یہ بینگن ڈالوں گی اور ساتھ اس کے سبل مرچیں اور پانی میں اس میں اور ڈالوں گی کیونکہ میں نے چاولوں کے ساتھ یہ پتلے والے بنانے ہیں اس لئے میں پانی اور ڈالوں گی اگر آپ نے روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو پھر اتنا ہی پانی کافی میں ایک گلاس ہوگا ہوں اچھا جی میں اسے پندرہ منٹ کی ویٹ لگاؤں گی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں جی میں نے ویٹ پندرہ منٹ لگائی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی چکن اور اسے ساتھ آٹھ منٹ پکاؤں گی درمیانی آن پہ اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ یہ بلکل نظر نہ آئے میں نے ابھی اس لئے مکس کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ چکن ابھی گلا نہیں ہے تو یہ چکن اس میں نہیں مکس نہیں ہوگا اس لئے میں نے ابھی سے اس کو ایسے مکس کرنا شروع کر دیا یہ میں نے بلکل ایسے ڈال جیسا بنا لے اور یہ بہت تیزتی اور زبردست بنتا ہے اب میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میری اس پیش کو ضرور ٹرائی کریں چکن ہمارا گل گیا جی اب میں نے ایک ٹی سپون ڈالا اس میں کالی مرچ کا اور اب ہم لگائیں گے ایسے بہت زیادہ تیزتی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ٹڑکا بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے اور بھی زیادہ تیزتی بننے گا ایسے ٹی ٹی سپون میں نے ڈالا ہے جس میں آئل اور یہ میرے پاس ہے ایک ٹی سپون ہے زیرہ اور آف ٹی سپون ہے کٹیو مرچ اور چار سبز مرچیں اور تھوڑے سی ادھرک کی پیس اور یہ ہمیں ڈالنے گے اس میں اور یہ ہمارا سالن ہو گیا جی بلکل ریڈی یہ گیا شریف اور یہ بینگن ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں جی بلکل اور بہت زبردست اور ٹیسٹی بنے ہیں اور نمک بھی اتنی پرفیکٹ ہے جیتنی میں نے ڈالی اور اب ہم کرتے ہیں جی چیک بہت زبردست ہے جی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا